کراچی کی حبیب یونیورسٹی میں پاکستان میڈیا سمٹ شرکہ نے کہا میڈیا کو انٹیٹینمنٹ انڈسٹری پر توجہ دینا ہوگی نیوز چینلز پر زیاسی اثر و سو ختم کرنا ہو مواد کو مزید دلچسپ بنانی کی ضرورت ہے سفتہ حسان کی رپورٹ آپ دیکھیں کراچی فلم سوسائٹی اور حبیب یونیورسٹی کے تحت ہونے والی پاکستان میڈیا سمٹ میں معاشی ترقی میں میڈیا کے کردار پر بات کی گئی سی ای او ہاشو گروپ آف کمپنیز کا کہنا تھا کہ میڈیا کی ذمہ داری پر بات کرنے کی ضرورت ہے میڈیا انجیوز کا کردار ادا نہیں کر سکتا ارشد منیل نے کہا کہ بیٹی بی کا کام سمٹ پیسے کمانے کے بجائے ریاست کا موقع عوام تک پہنچانا ہے پی ٹی بی کے لئے وہ چیز اہم ہے جو کہ سٹیٹ آف پاکستان کے لئے اہم ہے جس کو پگیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے جو بعض خبریں ہوتی ہیں فر ایسیم پل جو شاید اس میں کسی اور پرائیوٹ چینل کا انٹرسٹ نہ ہو لیکن سٹیٹ آف پاکستان کے انٹرسٹ اس کے اندر ہوتا ہے اور it has to be sent through a medium تو اگر اس کے اندر پی ٹی بی ہی ایسا چینل میں ملتا ہے جو کہ اپنے ٹوٹ ٹو پلے کر سکتا ہے سی ای او آریف حبیب گروپ کا کہنا تھا کہ پاکستانی چینلز میں ownership اور management الگ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں انفرشنیٹلی ownership اور management جو ہے وہ separate وہ ایک ہی ہے تو جب تک میں نے جس حد تک کہا تھا propose کیا تھا کہ آپ میڈیا میں بھی وہی ساری restriction لگائیں جو بینک کے لائسس کو دیتے ہیں بینک کے لائسس میں جس طرح جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ownership جو ہے وہ owner جو ہے وہ بینک کے اندر management کے اندر interfere جو ہے وہ نہیں کرے گا CEO Systems Limited آسف پیر نے کہا کہ ڈیٹا کی اہمیت بڑھ گئی ہے برینڈ بیلڈنگ لازم ہو گئی ہے so media plays definitely a huge role in teaching those through entertainments the ethics values culture the culture and art جو ابھی ہم بار بار بات کر رہے ہیں this is a softer image of پاکستان so while these data are useful to attract those people who can view your content if you don't use the data you might not get the viewership کہ کس کو target کرنا ہے کیوں target کرنا ہے کس time پہ target کرنا ہے یہ بہت ساری permutation and combination that you have to apply CEO ہم نیٹ پر دوریت پریشی کا کہنا تھا کہ میڈیا پر دکھائے جانے والے مواد کو دلچسپ بنانا ہوگا entertainment industry کو بھی مزید وسط دینی ہوگی تو اگر پاکستان کو تو وہ انڈیا میں بھی اگر ہمیں پینکریٹ کرنا ہے تو ہمارے پہلے بھی آبدہ پر بھی راہت فتر لی یہ اسٹری بنی پڑی ہے power of a country is always on these arts and culture پوری یورپین سٹائٹی میں نے یہ سوچا بھی the point آپ نے بول دیا رینیسانس جو آیا ہے اس نے ریڈیفائن کر دیا thought process تو جو پاکستان کا thought process سے یہ news channels نہیں کریں گے یہ entertainment ہی کریں گے اور اسی پہ invest کرنا چاہیے capital markets کو بھی اور جو content creators کو بھی اسی پہ کرنا چاہیے شرکہ نے کہا کہ news confusion پیدا کر رہا ہے اپنے مواد کی زبانوں پر کام کر کے اسے دنیا بھر میں متعارف کرایا جا سکتا ہے پاکستان ایک فکر ٹیم نہیں ہے